اب یہ پھر سہرائے سیرہ کا واقعات آ رہے ہیں ان میں ترکیب زمانی نہیں ہے اور یہاں کی فتح یہ ہے حضرت موسیٰ کے بعد لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو سہرائے تیر میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے اور جبکہ موسیٰ کی قوم سے نے موسیٰ سے پانی طلب کیا اب سہرہ میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں چھے لاکھوں ساتھ لاکھوں کتنے افرادوں پانی چاہیے تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے فجر کہتے ہیں کسی شہر کے پھٹ کر کوئی چیز برامد ہو فجر جو ہوتی ہے فجر کا وقت رات کی تاریخی کا پردہ چاہت ہوتا ہے اور سپیدہ سہر نہ مداب ہوتا ہے فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْتَا عَشْتَا عَلَىٰ مارا قبیلے تھے اگر علیدہ علیدہ نہ ہوتا معاملہ مارا چشمیں اسی لیے دیئے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ پانی تو بہت بڑی چیز ہے کہیں پانی پینے پینانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہ تو قوائلی زندگی کے اندر ہوتی تھی تو اسے ادوار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ بارہ چشمیں پھوڑ بہے ادعالِ مَكُلْ لُّهُ نَاسِ بَشْرَبَهُ مارے کے اپنا گھاٹ جان لیا معیر کر لیا قُلُو بَشْرَبُوا بِلْرِسْقِ اللَّهِ گویا کہ کہ لیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق میں سے ملاتان صوف نرد مفسدین اور زمین میں فساد بچاتے نفروں کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آگیا کھانے کے لیے منو سلوہ آگیا اب دیکھئے ان کی ناشکری وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُسَى لَن نَسْبِرَ عَلَى تَعَامِ مَاحِدٍ فَدْلُوا یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے مُسَى ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے کھا کھا کے مختا گئے ہیں منو سلوہ فَدْوَ لَلَا رَبَّكَا تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو تو کہا رو ہمارے لیے اپنے رب کو یُخْرِجْ لَنَا وہ نکالے ہمارے لیے مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ زمین کی روئیدگی اور پیداوان میں سے نباتاتِ ارضی میں سے مِمْبَقْلِهَا اس کی ترکاریاں وَقِصَائِهَا اور ککڑیاں کھیرے اور ککڑیاں اس سب کے لیے لفظے وَفُومِهَا ایک ترجمہ کی ہوں کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے نسل اور سرائے کی نمان میں بھی یہ ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو تھوم تھوم کہتے ہیں نسل کو یہ فون کی بدلیوی شکل ہے اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے تو عربوں کی زبان کی بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر بھی بہت زیادہ وہ تھوڑی سی شکل بدل کر وہ کافی تعداد بھی موجود ہیں وہ عادہ سحا اور دال خاص طور پر مصور کی وہ بسالحہ اور پیاس اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالم کے ان کی زمانے وہ چٹخارے مانگ رہی لاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوہ بھی تھا بٹے رہا ہے اسے آگ کے اوپر درہ سا تپایا اٹھایا وہ ایک ہی خاص قسم کی جزا ہے جو چل گئی اس طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لئے بند گیا ہے لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لسل سے ہے پیاس سے ہے ترکاریوں سے ہے ان تمام چیزوں سے دال کا اپنا ایک زائپہ ہے قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَا بِاللَّذِي هُوَ اَخْرِرِ حضرت ابو سا نے فرمایا کیا وہ شئے جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے کہ جو بہتر ہے من و سلوہ کہیں بہتر ہے اللہ کی ترسل جو تمہیں دیا گیا ہے تم اس سے تمہارا جی مر گیا ہے اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیز ہے تمہیں بھی لے احبتو مصرن اب یوں لفت آگیا احبتو اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اتننے کے لئے لفت نہیں ہے احبتو یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سنویر اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اکاسٹ کرو بیج ڈالو بابیاری کرو یہ صحیح چیزیں تمہیں جائے احبتو مصرن کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کہیں اتے پڑو کسی مستی میں کسی علاقے میں فَإِنَّ لَكُمْ مَعْسَ تمہیں مل جائے گا جو کچھ کی تم نے مانگا وَزْزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْوَسْقَلَةُ وَبَاعُوا بِغَدَبِ بِنَ اللَّهُ اب یہ ہے ان کی وہ خباست ہے ان کے وہ ناشکریہ ان کی وہ معصیت ہے ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے جو اگر آپ برا نہ مانے جو معص کروں گا آج یهود پر اتنا اپلی کیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر آئے ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْقَلَةُ وَبَاعُوا بِغَلَبِ بِنَ اللَّهُ ذِلَّتْ اور مسکلَتْ کم ہمتی ان پر توب کی گئی ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ لِهُمِلِيَشْنَ ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْقَلَةُ وَبَاعُوا بِغَلَبٍ مِّنَ اللَّهُ وَالْمَسْقَلَةُ وَالْمَسْقَلَةُ وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَانِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اسی امت کا پھل یہ حشر ہوا کیوں ہوا نعفرمانی تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو اگر یہ تورات انجیر کو قائم کرتے ناپس کرتے تو نعمتیں زمین بھی اگلتی ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہے وہ پھوٹتی اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اپنے نظریات اپنے خیالات اپنا تمرد اپنی سرکشی اپنی حکمیت اپنی مسلحہ اپنی اقل اس کو بالہ ترکیہ تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی اللہ کی ہدایت کی اللہ کی کتاب کی امیر ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کی ریپرزنٹیٹی ہوتی ہے نمائتہ ہوتی ہے اگر وہ اپنے حمل سے بس ریپرزنٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغزوم اور کافروں سے بڑھ کر ممغوظ ہو جاتی ہے مغزوم بھی ممغوظ بھی یہ لئے کافروں کو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا تم تک دین سے ملعرف ہوگئے آج اس جگہ پر امتیں مسلمہ کھڑی ہیں کہ سوا بلین یا ڈیڑھ بلین سوا سو کرے عزت نام کی شاہ نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تحرور کے گھر سے سارے معاملات دنیا کے جی سیمن جی فیفتین کے ہاتھ میں سیکیورٹی کانسل اس کے پرمیلٹ ممبر کمیٹو ہے اور نہ سیکیورٹی کانسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیمن میں نہ جی نائن میں نہ جی فیفتین میں کوئی مسلمان ملک نہیں کس نمی پرسل کے بھئیہ کیس تھی ہماری اپنی پالیسیز کئی اور تے ہوتی ہیں ہمارے اپنے بجٹ کئی اور بڑھ گئے ہیں ہماری صلح اور جن کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہیں اے ریموٹ کنٹرول یہ زملت اور مسکلت ہم کہتے ہیں ہماری شہرک ہے کشمیر اور جن کرنے کو تیان نہیں ہے یہ خوف نہیں تو کیا ہے یہ مسکلت نہیں تو کیا ہے اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو تو اگر شہرک جسے کی قبضے میں ہے تو ہمت کرو یا تخت یا تخت لیکن نہیں آپ کے ریڈیوں پر ٹیلی ویزن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دی یا اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنی ملازمتوں میں اپنے اپنے کیریئرز میں دنیا میں چاہ کچھ ہو رہا ہے بہرال اس وقت یہ جو ہے بہر جیسا کہ ارس کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بری اسرائیل کی لیکن خوشترہ پاشن کے سرے مل برا گفتہ آئیت در حدیث دیگرا یہ ہمارا نقشہ ہے آدیس آیت میں اور یہ کیوں یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا ادکار کرتے رہے اللہ کی نبیوں کو ناحقتیں کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے ہیں جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشتہ ہے احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا ہے امام مالک کے کنزیں کھیچ لیا گیا 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 مو کالا کر کے اور اوٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا ہے امام و دار کے ہجرہ شیخ احمد سرہنڈی جیل میں رہے ہیں سید احمد بریبی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہے تیغ کیا ہے بہرحال یہ داستانی ہے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے ہاں نبی تھے ہمارے ہاں مجددین ہیں علماء حق ہیں جیسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائی ہیں تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حج سے تجاہ مسکردے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تو روچہ مقام لیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا اب اگر ہم نے وہ اپنا مشل چھوڑ دیا تو ظلت اور مسکرد وہ ہمارا بقدر بن گئے اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بیل آگئے وہ امہ کو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے اللہ کی سنت بدلتی نہیں من اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے شابق اور موجودہ خسرمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اس کا مطالعہ کیجئے